اسلام علیکم حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی بزانہ نہ بھولیں جس سے آپ کوئی بھی ویڈیو میں سنا کر پائیں وعلا آله وصحابه وعولیاء امته وآل سلطه اجمعین لا نبی بعده ولا رسول بعده ورحمت للعالمين وخاتم النبیین اما آباد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِلَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَ اَنْكُمُ الرِّجِسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَتْهِرًا قَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي شَانِ نَبِيِّ لَا مُخْبِرًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّوَ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَى عَلِ سَيِّدِنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدِهِ مَبَارِكُ وَسَلِّمُ الصَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِكَ وَصَحَابِكَ يَا حَبِيبُ اللَّهُ میرے لہے تھی باجب الاحترام علماء اہل سنت نوزمانان ملت بانیان جلسہ میرے قابل قدر دوستوں بزرگوں اور نوزمان ساتھیوں آج کا یہ مقدس اجتماع انجمن نوزمانان اہل سنت حلقہ حرم گھیٹ کی طرف سے منقد کیا جا رہا ہے کچھ لوگ جلسہ کرتے ہیں اپنی سیاست کے لیے کچھ لوگ جلسہ کرتے ہیں اپنی قیادت کے لیے کچھ لوگ جلسہ کرتے ہیں امن کی شرارت کے لیے کچھ لوگ جلسہ کرتے ہیں اپنی حمایت کے لیے اور آج ہم جلسہ کر رہے ہیں امام حسین کی شہادت کے لیے ہم اہلِ بیت کے ماننے والے ہیں ربالی دنیا کو دعوتِ فکر دیتا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے جس کو پنٹن سے پیار نہیں ہمیں اس کے کلمے پر اعتبار نہیں میں علی کے در کا غلام ہوں صحابہ کا ماننے والا ہوں اور خود نہیں مانتا مدینے والے نے کہا مانو میرے نبی نمبر خط میں نبوت پہ جل وگر ہے صحابہ کا مجمع ہے زبان خط میں نبوت سے فرمایا کہ میرے پیاروں ابو بکر صدیقین کا سردار ہے عمر عادلین کا سردار ہے عثمان شریفوں کا سردار ہے اور علی تمام امت کے ولیوں کا سردار ہے نبی جد و عالم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنب کے عورتوں کی سردار ہے حسن حسین جنب کے جلانوں کا سردار ہے میرے نبی نے فرمایا میں پیغمبر تمام نبیوں کا سردار ہے میرے نبی میرے نلت کے نوجوانوں یہ اہلِ بیت کا گھرانہ ہے قرآن ان کا مدہ سرا ہے آیتِ تدھیل ان کو عطا ہے کہہ دو جبریل ان کے در کا گھرانہ ہے ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم نماز میں آلِ محمد پہ درود نہ پڑے ہماری دعایں اس وقت تک تابلِ قبول نہیں ہوتی جب تک کہ ہم محمد و آلِ محمد پہ درود نہ پڑے محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل صرف ایمان ہی نہیں بلکہ ایمان کی عصمت کے نشان ہے یہ وہ حسین جو کسی فرکے کا نہیں کسی مقبہ فکر کا نہیں میرا حسین آپ کا حسین بلیوں کا حسین آبِ دین کا حسین شہیدوں کا حسین غازیوں کا حسین نمازیوں کا حسین محققین کا حسین تباہ تابعین کا حسین تابعین کا حسین صدیق اکبر فرماتے ہیں میرا حسین عمر فرماتے ہیں میرا حسین عثمان فرماتے ہیں میرا حسین علی فرماتے ہیں میری آنکھوں کا نور نظر حسین فاطمہ فرماتے ہیں میرے دل کا ٹکڑا حسین اور نبی فرماتے ہیں الحسین و منی وانا من الحسین تکی زیادہ لعرے نہ لگائیں کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے اگر لعرہ لگا نہیں ہے اور واقعی لگانا بھی چاہیے آج محرم کے دن ہے جب اس فضا کو چیرتی ہوئی آراز کربالا کے نینار سے لگے گی عرش کے فرشتے بھی کہیں گے اے حسین ابھی تیرے ماننے والے زندہ ہیں قسم رب ذوالجلال کی یہ وہ حسین ہے جس کی حیم اسلام کا حسن ہے جس کی سین میں اسلام کی سلامتی ہے جس کی حیم اسلام کی یاری ہے جس کے نون میں نظام مصطفیٰ کا جلوات ہے وہ حسین ابن علی جس نے کربالا کے میدان میں اپنے بچوں کو قربان کر کے دنیا پہ ثابت کر دیا کہ حسین علی اکبر کے گلے میں تیر لگا رہا برداشت کر سکتا ہے ابباس کے بازو کلم کرا سکتا ہے علی اکبر کی جوانی پہ گھوڑے دورتا ہوا برداشت کر سکتا ہے معصول سکینے کو یقین ہوتے ہوئے برداشت کر سکتا ہے آل محمد کا ایک خرد باطل طاقت کے سامنے تکرا کر شہادت کا جان دو دے سکتا ہے مگر شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے اے لوگو ہم نے اپنے رسول کے گھر والوں کو ہم نے نبی کے گھر والوں کو پاک کر دیا ہے یہ پاک ہے علی پاک ہے حسن پاک ہے حسین پاک ہے میری ملت کے نوجوانوں علی ایسا پاک ہے کہ پیدا ہی کعبے میں ہوں اور جو ہے نا حسن قرآن کا فیصلہ ہے مفتی کا فتوہ ہے محدشین کا قول ہے قابعین کا فرمان ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں پلید ہوتی ہے کوئی بھی عورت بچہ جنے وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی وہ قابعین کی دیوار کو ہاتھ نہیں لگا سکتی وہ نماز نہیں پڑھ سکتی وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی ربانی کہتا ہے کہ جب عورت بچہ جنے تو وہ پلید ہوتی ہے مگر اے رب بیلی آس ربانی پوچھتا ہے علی تو پیدا ہی قابعین میں ہو رہا ہے رب اکبر نے فرمایا علی بھی پاک علی کی ماں بھی پاک علی جہاں پیدا ہوا وہ میرا گھر کا با بھی پاک علی اول سے لے کر آخر تک پاک علی سر سے لے کر پاک تک پاک علی ایسا پاک ہے کہ اس کی پلیدی میں کسی کو شک نہیں پلیدی کے اندر کوئی شک کرتا ہے اس کا اپنا شک تو ہو سکتا ہے مگر اے رب با ہے جو سر سے لے کر پاوں تک پاک ہے ہم اتنا کہتے ہیں کہ اگر اے رب پاک ہے تو ماننا پڑے گا جن جن کے پیچھے علی نے نمازیں پڑی ہے وہ بھی پاک ہے یہ علی المرتبہ رضی اللہ تعالیٰ نورن علا نور کی تفسیر ہے ہمارے نبی کے ویر ہے علی ملت اسلامیہ کی تقدیر ہے علی نورن علا نور کی تفسیر ہے علی نورن علا نور کی تنویر ہے علی میمار نبوت کی تعمیر ہے علی اسرار امامت کی تعمیر ہے علی اطوار وینایت کی تکبیر ہے علی قرآن مجید کی تستیر ہے علی قاتب قدرت کی تحریر ہے علی غیرت الہی کی شمشیر ہے علی تو نظام مصطفیٰ کی ہو بہو تصویر ہے جب میرے نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا مانا میں اللہ کا رسول ہوں دنیا انسانیت کے لیے آخری نبی بن کر آیا ہوں عطبہ نے کہا میں نہیں مانتا بلیت نے کہا میں نہیں مانتا ابو سفیان نے کہا میں نہیں مانتا میرے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا یا اللہ یہاں تو مانتا ہی کوئی نے جبرائیل امین کو بھیجا گیا فرمایا اے میرے پیارے حبیب خبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر عطبہ نہیں مانتا نہ مانے بلیت نہیں مانتا نہ مانے ابو سفیان نہیں مانتا نہ مانے دنیا کا کوئی انسان نہیں مانتا نہ مانے تو مجھے مان میں تجھے مانوں اگر کوئی نہیں مانتا نہ مانے پیارے تو مجھے مان میں تجھے مانوں تو مجھے خدا کہے میں تجھے مصطفیٰ کہوں تو مجھے رب کہے میں تجھے رسول کہوں تو مجھے قدیر کہے میں تجھے بشیر کہوں تو مجھے خبیر کہے میں تجھے سراجم ونیر کہوں پیارے تو مجھے لا الہ الا اللہ کہہ دے میں تجھے محمد الرسول نبی کا ہاتھ اپنا ہاتھ نہیں نبی کا ہاتھ یدل لا ہے نبی کا چہرہ بجھل لا ہے نبی کی زبان لسان لا ہے نبی کا حکم عمر لا ہے نبی کی شفقت رحمت لا ہے نبی کا مذکرانہ نور الٹا ہے نبی کا دستور نظام الٹا ہے نبی کا سبق لا الہ الا الٹا ہے اور نبی کا سارا وجود محمد الرسول جب میرے نبی مدیلہ منظرہ بھی آئے تو میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں مانو مجھے تسلیم کرو اس کا پادری نے اعلان کیا کہ ہم نہیں مانتے اس کو نبی میرے نبی نے فرمایا اس سے پوچھو یہ کیا چاہتا ہے میرے نبی جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اس کا پادری نے کہلوا کے بھیجا اگر آپ برحق رسول ہیں آپ بھی اپنے بچے لے آئیں ہم بھی اپنے بچے لے آتے ہیں ایک میدان میں پہنٹے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو حق پہ ہے اس کو بچا لیں جو کفر پہ ہے اس کو غرق کر لیں میرے نبی جمعہ میں خطاب کر رہے ہیں ربانشت کے جائے اس تقریب پر جس تقریب میں سننے والا علی تھا سنانے والا نبی تھا میرے نبی خطاب فرماتے ہیں لوگوں نے آکا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کے پادری اسکف نے اعلان کیا ہے کہ آپ بھی اپنے بچے لے کر آئے ہم بھی اپنے بچے لے کر آتے ہیں ایک میدان میں کٹھے ہو جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو حق پہ ہے اس کو بچا لیں جو کفر پہ ہے اس کو خر کر لیں میرے نبی مسکرائے فرمایا مجھے منظور ہے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ اپنی جانے تم بھی لاؤ ہم بھی لاتے ہیں اپنی اولاد تم بھی لاؤ ہم بھی لاتے ہیں حدیثوں میں یوں آتا ہے مدینے والے یوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ختم نبوہ سے اترے اور سیدھے اپنی بیٹی فاطمہ زہرہ کے گھر گئے یہ کون فاطمہ ہے سلطنت اسلام کی مقدس شہزازی ہے چادر تطھیل کی مالکہ ہے نبی فرماتے ہیں فاطمہ تو بزہ تو ملی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے یہ نہیں فرمایا میرے دل کا ٹکڑا ہے یہ نہیں فرمایا میرے جدر کا ٹکڑا ہے فرمایا بزہ تو ملی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے یہ طہارت کا ٹکڑا ہے اور آنیم ہو یہ علم کا ٹکڑا ہے میں شافع ہوں یہ شفات کا ٹکڑا ہے میں طہر ہوں یہ طہارت کا ٹکڑا ہے میں قرآن ہوں یہ میری تفسیر ہے میں مہد ہوں یہ میری تنبیر ہے سلطرت اسلام کی مقدس شہزادی ہے میرے نبی ممبر ختم نبویس سے اترے اور سیدھے اپنی بیٹی کے گھر گئی میرے پیغمبر نے اپنی مضمل والی چادر اٹھائی فرمایا آئین الحسن کہا ہے حسن حضور حاضر ہوں فرمایا آؤ میری اس چادر کے نیچے آؤ آئین الحسین کہا ہے میرے حسین عرض کی نانا جان حاضر ہوں فرمایا میری نبوت والی چادر کے نیچے آئیے پھر فرمایا آئین علی اپنی علی طالب کہا ہے علی حاضر ہوں فرمایا جلدی آئیے میری اس مضمل والی چادر کے نیچے آئیے پھر رسول خدا نے اپنا ختم نبوت والا سر بھی اس چادر کے نیچے دیا چادر ایک تھی مضمل والا لباس ایک تھا چادر تھی ختم نبوت تھی آدمی تھے پانچ انسان تھے پانچ تن تھے پانچ مزمل والی چادر کے نیچے تن پانچ تھے یعنی پانچ تن تھے اسی دل سے تن پانچ بنے اور پانچ تن بنے یہ تن پانچ مزمل کا لباس تھا نیچے امام حسد امام حسین فاطمت الزہرہ مولا علی مزمل کا چادر مزمل کا لباس نبی کی ختم نبوت کی وہ چادر ان پانچ پر تھی میرے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا ہمارا یا رب العالمی ہاں اولائے اہلِ بیتی یہ نیری اہلِ بیت ہیں جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر جو ان سے دور ہو جائے تو ان سے دور ہو جائے یا اللہ یہ مجھے پیارے ہیں جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیارے میرے نبی اکرم تشریف لائے جناب امام حسن سے فرمایا حسن آؤ میری دائیں انگلی تھام لو اے حسین تم بائیں انگلی تھام لو اے فاطمہ تم اہلی کا دامن تھامو اہلی تم میرا دامن تھامو یہ پانٹن جا رہے ہیں توحید خدا بندی کی دلیل بن کر یہ پانٹن کس لیے جا رہے ہیں نظامِ قرآن سمجھانے جا رہے ہیں توحید کا پیغام پتانے جا رہے ہیں جہنم سے ہٹانے جا رہے ہیں جنب کا دروازہ دکھانے جا رہے ہیں غیروں سے ہٹا کر اللہ کی بارگاہ میں دنیا والوں کی گرد میں جھکا نہیں جا رہے ہیں جب رسول ادو عالم اپنے نوازوں کے ساتھ مولا علی کے ساتھ اور جنت کی بطول کے ساتھ پہار کی بلندی پہ چہے تو اسکر پادری نے دیکھا تو اپنے حلقے ارادت سے کہنے لگا اپنے موتتدین سے کہنے لگا اپنے شاگردوں سے کہنے لگا وہ جو سامنے بچہ آ رہا ہے بھائی جانے بس کا کیا نام ہے وہوں نے کہا اس کا نام ہے حسین تو وہاں نے جو سے جو سے نوجوانوں کہنے لگا اس کا نام کیا ہے کہا اس کا نام ہے حسین اس کب کہنے لگا ایک طرف طورات کا برکہ دیکھ رہا ہوں دوسری طور اس بچے کا چہرہ دیکھ رہا ہوں اگر اس نبی نے دعا کر لی اور اس بچے نے آمین کہہ دی تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا اب ان کے ماتھوں کو دیکھ کر ان کے نانے کی ختم نبوت کا کلمہ پڑھ وہ حسین جن کی جبینوں کو دیکھ کر بابیوں نے کلمہ پڑھا وہ حسین جس کے چہرے کو دیکھ کر کافروں نے ایمان قبول کیا وہ حسین جو ختم نبوت کے کنفوں کا شاہ سوار بنا وہ حسین جس نے رسول اللہ کی ظلفوں کو لگام بنایا وہ حسین جو نبوت کے سیرے پہ کھیلا کرتا تھا آج کربلا کے میدان میں کیوں آیا اقتدار کے لیے نہیں لوگ کہتے ہیں بعض ٹائزٹ والے کہتے ہیں بعض ایڈیٹر کہتے ہیں بعض نام نیاب علماء کہتے ہیں کہ حسین اور شدید کی لڑائی اقتدار کی لڑائی تھی ربانی کرتا ہے اگر میرا حسین لڑنے کے لیے جاتا تو چھے ماہ کے اسغر کو نہ لے جاتا اگر میرے حسین لڑنے کے لیے جاتے اپنی بہن سینب کو لڑائی میں نہ لے جاتے اپنی بیوی شہربانوں کو لڑائی میں نہ لے جاتے میرا حسین لڑنے نہیں گیا بلکہ اسلام کی تاریخ کرتی ہے کربلا کے سرے کہتے ہیں مقام بیزہ گواہی دیتا ہے کہ جب حضرت حر نے کہا تھا کہ اے حسین راستہ بدل دو میرے حسین نے فرمایا میں راستہ بدلنے نہیں آیا میں راستہ دکھانے آیا حضرت حر نے کہا حسین کنارہ کشی کرو فرمایا میں کنارہ کشی کرنے نہیں آیا میں کشتی کنارے لگانے آیا حسین پیت دکھاؤ فرمایا میں پیت دکھانے نہیں آیا بلکہ سینے پہ تیر کھانے آیا ہوں آئے حسین جان بچاؤ فرمایا میں جان بچانے نہیں آیا نانے کے دین پر جان کٹانے آیا حسین اپنے علی کربلا کے ویدان میں اس لئے آئے تاکہ عامریت کو ختم کیا جائے ملوکیت کے تاج کو پنوشر کانتیا جائے اور دنیا پہ ثابت ہو جائے کہ اگر اس سردوی پر کسی کا جھلدہ بلند ہوگا تو مدینہ والے پیغمبر کا جھلدہ ہوگا وہ رسولت و عالم کی شریعت کے جھلدہ ہوگا میری ملت کے نوجوانوں حسین عظمت کا نشان ہے کہہ دو حسین جو مانتے ہو وہ زور سے کہہ دو باقی خاموش بیٹھے رہو تاکہ عرش کے فرشتے گواہ ہو جائیں حسین عظمت کا یا اللہ گواہ ہو جائے حسین عظمت کا صرف عظمت کا نشان نہیں بلکہ محبت کی پہچان ہے حسین حقیقت کا ترجمان ہے حسین نظام مصطفیٰ کی اصلی جان ہے حسین عظیب الرسالت ہے حسین نسبت الرسالت ہے حسین عظیب امامت ہے حسین دلیل شرافت ہے حسین وقیل طریقت ہے حسین کے جہے پر افضل اللہ کا جلال ہے اور حسین کی رگوں میں حیدر کا کمال ہے میرا حسین ذاتی لنائی کے لیے نہیں گیا بلکہ عالم اسلام کو ملوکیت سے بچانے کے لیے گیا آج دنیا والوں اگر میرا حسین قربانی نہ دیتا مسجد کا مینار نظر نہ آتا میرا حسین اگر چھ ماہ کے اسکر کو قربان نہ کرتا آج کوئی مولوی ممبر پر بیٹھنے کے قابل نہ ہوتا یہ صدقہ ہے کربلا کے مسافر کا یہ صدقہ ہے کربلا کے شہید کا کہ آج مولوی ممبر پر بیٹھا ہے مسجد سے آسان ہو رہی ہے رب کعبہ کی قسم حسین عالم اسلام کی تقدیل ہے حسین نے دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والوں اگر بچے بھی قربان کرنا پڑے تو نانے کی شریعت کے لیے حسین بچے بھی قربان کر دے کربلا کی دھرتی سے پوچھو اہلی اسکر کے گلے پہ تیر لگا حسین خاموش اب پاس کا بازو کلم ہوا حسین خاموش اور محمد کے لاشے طرف رہے ہیں حسین خاموش حضرتِ قاسم کی جوانی پہ گھوڑے دور رہے ہیں حسین خاموش جرابِ زینب نے عرض کی بھائی جان بولتے کیوں نہیں فرمایا بھین ہماری طرف سے قرآن بول رہا ہے ان اللہ ہمار سابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وہ جابر ہیں جبر کر رہے ہیں ہم صابر ہیں صبر کر رہے ہیں میرے بھائیو جب محرم کی دسویرات تھی میرے حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے خیمے میں آ کر کہا اے میرے گھر والوں آج رات کے دو حصے کرو آدھی رات میں قرآن پڑھو اور آدھی رات میں نوافل پڑھو اہلِ بیعت کے تمام جوان قرآن پڑھ رہے ہیں اہلِ بیعت کی پاکیزہ عورتیں قرآن پڑھ رہی ہیں وہ طہارت کے مجسمیں قرآن پڑھ رہے ہیں جنابِ ماسوم سکینہ آئی کہنے لگی ابباجان شہربانو بھی قرآن پڑھ رہی ہے پھوپی سینب بھی قرآن پڑھ رہی ہے اے لی اکبر بھی قرآن پڑھ رہا ہے وہ دیکھو بھائی سینو لاب دین بھی قرآن پڑھ رہا ہے ابباجان اہلِ بیت کرے کہ ایک فرد قرآن پڑھ رہا ہے مجھے بھی قرآن شروع کرائیے میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹی پانی تو بند ہو چکا ہے اب آؤ تمہیں تیمم کرا دا ہوں کربلا کی مٹی سے میرے حسین نے اپنی بیٹی کو وضوح کر آیا میری ملت کے نوجوانوں میرا حسین اگر چاہتا تو کربلا کی ایک ایک دھلسی سے دست دستش میں پانی کے نکلتے اسی کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ظالموں سے پانی مانگا ہے ربانی کہتا ہے اس کو پانی مانگنے کی کیا ضرورت تھی جس کے قدموں میں کاؤسر کے خوضانے ملت کے دو نعرہ ہے میرے بھائیو علی تو ہمارا دین اور ایمان ہے علی تو سنیوں کی پہچان ہے علی تو نبی کا ویر ہے علی تو صحابہ کا مشیر ہے علی تو مومنوں کا امیر ہے علی تو سنیوں کا پیر ہے غلط کہا جاتا ہے کہ یہ سنی علی علی کرنے والے نہیں ربانی کہتا پھر رہا ہے کہ علی کے دروازے پہ آؤ علی کی بات کو سنو علی کے پیغام کو سنو علی کے پیام کو سنو علی کا ذکر صحابہ کا علی سے پیار ہے علی کا صحابہ سے پیار ہے اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ ہم علی کا نام مٹا دیں گے تو ربانی کہتا ہے کہ جب تک جواب اہل سلط کا ایک جوان بھی زندہ ہے تبین کی گلی گلی ہوگی حسین کی عبا کی اہلی اہلی ہوگی کربلا کی دھرتی تھی کربلا کی زمین تھی رات کی تنہائی تھی میرے سنینوں جوانوں وہ منظر سامنے رکھو جب باپ بیٹی کو تیم من کرا رہا ہے جب باپ نمازی ہوتا ہے تو بیٹی بھی قرآن کی کاریاں ہوتی ہے جب ماں عالم ہوتی ہے تو بیٹی فازلہ ہوتی ہے جب باپ نمازی ہوتا ہے تو بیٹا بہاوہٹ سکریہ ملتانی ہوتا ہے جب باپ نمازی ہوتا ہے بیٹا شہر اکنی عالم نوری حضوری ہوتا ہے جب باپ نمازی ہوتا ہے تو بیٹا کنیا انشانیت کا قائد ہوتا ہے جب باپ ساری راست سجدے کرتا ہے تو بیٹا بھی کربلا کے میدان میں نیدے کی علی پہ قرآن پڑھتا ہے کربلا کی دھرتی پر قرآن پڑھا جا رہا ہے سوجہ ہے ناظرات میری طرف دیکھئے غور سے سنیے کربلا کی دھرتی پر حسین ابن علی اپنی بیٹی کو قرآن پڑھا رہے ہیں میری بیٹی پڑھو قرآن اعوذ باللہ من الشیطان ہوا جی کہہ دو سبحان اللہ سر عزور سے اعوذ باللہ من الشیطان ہوا جی معصوم سکینہ نے بڑے عدب سے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان ہوا جی میرے پیارے حسین فرماتے ہیں فرمایا میری بیٹی پتہ نہیں قرآن شروع کرایا ہے ختم بھی کراؤں گا یا نہیں ابباجان یہ کیسی بات کرتے ہو جب میں مدینہ منورہ سے چلی تھی مجھے بہن سغرا نے کہا تھا دیکھنا جب نماز کا وقت آئے ابباجان کو مسلح بچھا دینا جب خضو کا وقت آئے ابباجی کو پانی بھار دینا ابباجی جب میں واپس جاؤں گی میری بہن پوچھے گی اببا کہاں ہے میں کیا جواب دوں گی اللہ اللہ میرے حسین کی آنکھوں میں آسو آئے بیٹی کے سر پر دست شفقد رکھا فمایا میری معصوم سکینہ جب رہاو نہیں میری بیٹی سغرا کو سلام کہنا اور کہنا ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں اللہ اللہ سب قرآن پڑھ رہے ہیں اہلِ بیت کا گھرانا قرآن پڑھتا ہے آلِ رسول کے خاندان کہے کہ ایک فرق قرآن پڑھتا ہے حسین کے ساتھ وہی ہوگا جو قرآن کا کاری ہوگا اللہ اللہ میرے بھائیوں اور دوستوں کیا پوچھتی ہو تمام نے قرآن مجید پڑھا حضرت عزیم رضی اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھ رہی ہے ان کربلا کے ذروں سے پوچھو حسین ابن علی کے گھرانوں سے پوچھو ان خیمے سے پوچھو جن خیموں سے قرآن پڑھنے کی آواز رات کی تنہائی میں آ رہی ہو قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے میرے بھائیوں اگر قرآن پڑھو گے تو نجات ہوگی آپ جتنے حضرات اس مسجد میں آئے ہوئے ہیں مسجد اندر اور باہر بھری ہوئی ہے یہ آپ کا کمال نہیں ہے یہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو بخشنا چاہتا ہے اسے کسی نیک کی محفل میں بھیج دیتا ہے آپ جتنے اس حسین بھاپ کی محفل میں آئے ہوئے ہیں اللہ رب العزت نے آپ کو چن لیا ہے جو لوگ اشارت کر رہے ہیں تبلیغ کی ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے جو حسین ابن علی کی عزبتیں سنا رہے ہیں ان کو رب اکبر نے چن لیا ہے جو صحابہ اکرام کی عزبتوں کا اعلان کرتے ہیں اللہ نے ان کو چن لیا ہے اخبارات میں جو مضمون لکھتے ہیں ٹیلیویئن پہ پروگرام آتے ہیں ریڈیو پہ پروگرام آتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر لمحے ہر پاکت یہ ذکرِ خدا ہو ذکرِ مصطفیٰ ہو ذکرِ صدیق ہو ذکرِ پرسی آ رہے ہیں جہاں تیرے نیک بندوں کا ذکر ہو رہا تھا فلانہ بھی بیٹھا تھا اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کے گناہ بخش دیئے یا اللہ ان میں تو فلانہ گناہگار آدمی بیٹھا تھا اللہ رب العزت فرماتا ہے ان کے گناہوں کو دیکھوں یا حسین کے ذکر کو دیکھوں ان کے آمال کو دیکھوں یا قرآن کی تلاوت کو دیکھوں جب محرم کی دست تاریخ تھی اہلِ بیت کا ایک ایک فرد قرآن مجید پڑھ رہا تھا آلِ رسول کا ایک ایک فرد قرآن کی تلاوت کر رہا تھا جب صبح کی نماز ہو گئی تو حضرتِ زین اپنے عرض کی بھائی جان ہم پیاس پرداز کر لیں گے مگر یہ چھے ماہ کا بچہ جب روتا ہے اس کا آواز بلند نہیں ہوتا آنکھیں اندر چلی گئی ہیں چہرہ زرد ہو گیا ہے ان ظالموں سے کہو اگر تمہارے نسدی کوئی جرم کیا ہے تو ہم نے کیا ہے اس معصوم علیہ سکر نے تو کوئی جرم نہیں کیا میرے حسین کی آنکھوں میں آسو آئے فرمایا میری بہین ان ظالموں سے پانی مانتے ہوئے میری غیرت مجھے اجازت نہیں دیتی ایسان العابدین تو ان سے کہے کہ میرا عبا کہتا ہے کہ اگر اپنے ہاتھ سے دو چار کترے اس کے حلق میں ڈال دوگے تو قیامت کے دن تمہیں کوسر کے جام پلاؤں گا مگر وہ ظالم عمر جو سلم پر چھا رہا تھا جو انسانیت کی حدوں سے نکل کر سلمت کے بادروں میں ڈھوسا ہوا تھا اس ظالم نے حرملہ کو اشارہ کیا تیر کمان سے باہر نکلا حسارہ میں اڑتا ہوا چمکتا ہوا دھمکتا ہوا آیا امام کے بازو سے لگا معصوم علی اسکر کے حلق میں اتر گیا سیمہ کا بچہ ہاتھوں میں ترپا خون علی اسکر کربلا کی ریت کے ذروں پہ پہنچا اشکاک گیا پوراوں میں جنت ترپ اٹھے فیلمہ نے بحیث نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے یا اللہ ان میں تو فلانا گلہگار آدمی بیٹھا تھا اللہ رب العزت فرماتا ہے ان کے گناہوں کو دیکھو یا حسین کے ذکر کو دیکھو ان کے آمال کو دیکھو یا قرآن کی تلاوت کو دیکھو جب محرم کی دفت تاریخ تھی اہلِ بیت کا ایک ایک فرد قرآن مجید پڑھ رہا تھا آلِ رسول کا ایک ایک فرد قرآن کی تلاوت کر رہا تھا جب صبح کی نماز ہو گئی تو حضرتِ زین اپنے عرض کی بھائی جان ہم پیاس پرداشت کر لیں گے مگر یہ چھے ماہ کا بچہ جب روتا ہے اس کا آواز پلند نہیں ہوتا آنکھیں اندر چلی گئی ہیں کھیرہ زرد ہو گیا ہے ان ظالموں سے کہو اگر تمہارے نسدیک کوئی جرم کیا ہے تو ہم نے کیا ہے اس معصوم الیسخر نے تو کوئی جرم نہیں کیا میرے حسین کی آنکھوں میں آسو آئے فرمایا میری بہین ان ظالموں سے پانی مانتے ہوئے میری غیرت مجھے اجازت نہیں دیتی احسین العابدین تو ان سے کہے کہ میرا ابا کہتا ہے کہ اگر اپنے ہاتھ سے دو چار کترے اس کے حلق میں ڈال دوگے تو قیامت کے دن تمہیں کوسر کے جام پلاؤں گا مگر وہ ظالم عمر جو ظلم پر چھا رہا تھا جو انسانیت کی حدوں سے نکل کر ظلمت کے بابلوں میں ڈھوسا ہوا تھا اس ظالم نے رملہ کو اشارہ کیا تیر کمان سے باہر نکلا فسائوں میں اڑتا ہوا چمکتا ہوا دھمکتا ہوا آیا امام کے بازو سے لگا معصوم الیسخر کے حلق میں اتر گیا سہمہ کا بچہ ہاتھوں میں ترپا خون الیسخر چربنا کی ریت کے ذروں پہ پہنچا عشق کاف گیا قرآن جنت ترپ اٹھے ظلمہ نے بحیث نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے فرمایا دنیا والوں میں دیکھ رہا ہوں تمہیں دکھا رہا ہوں کہ حسین سے جو مانتا ہوں وہ دے رہا ہے میرے حسین کو اٹھایا خیمے میں لائے حسین اپنے پوچھا میرا بچہ پانی پی آیا ہے میرے حسین دی اللہ انہو فرماتے ہیں پانی تو نہیں پی آیا البتہ حوضہ کوسر کا مالک بنایا ہے جناب زینب کی چیخ نکلی میرے پیارے حسین نے ہاتھ مو پہ رکھا بھین زینب آواز بلند نہیں کرنی ہم اس فاطمت الزہرہ کی اولاد ہیں جس نے آخری وقت میں ہمارے اببہ علی سے کہا تھا کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا تاکہ کوئی غیر محرم میرے جنازے کے قریب نہ آسکے کسی غیر محرم کا سایہ میرے جنازے پہ نہ آسکے بھین زینب آواز بلند نہ کرنا جوا فضا نہ کرنا مادن نہ کرنا اپنے شروع کے بال کو نہ کھولنا رب بانی کے تاہے اگر محرم کی دستاری کو کربلا کے بیتان میں حسین کی بھین زینب اپنی ذل سے کھول دیتی زمین پھٹ جاتی قیامت قائم ہو جاتی اگر محرم کی دستاری کو سیدہ سینب اپنے سر سے چادر اتار دیتی پرکہ اتار دیتی آئی نہ تم ہوتے نہ ہم ہوتے میرے حسین نے تو روز عزل کا وعدہ پورا کیا عالم اروح میں جب رب اکبر نے کہا ہے کوئی میرا بندہ جس کا بیٹا غرق کروں اور وہ صبر کرے تمام دنیا والے خاموش تھے نوہ پیغمبر کی رونے آواز دی مولا حاضر ہوں کہہ دو سبحانہ نوجوانوں ذرا جوش سے رب نے پوچھا ہے میرا کوئی بندہ جس کو آگ میں ڈلواؤں اور وہ صبر کرے سب خاموش تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رونے آواز دی میں حاضر ہوں رب نے پوچھا ہے کوئی میرا بندہ جس کی گردن پہ اس کا باپ تلوار چلائے اللہ کی رضا کے لیے اس کو زبا کرے اور وہ صبر کرے حضرت اسمائیم علیہ السلام کی رونے آواز دی میں حاضر ہوں پھر رب نے پوچھا ہے کوئی میرا بندہ جس کو زلیخہ بدرہ کرے وہ جیل جانا پسند کرے مگر برائی کے کام سے نفرت کرے سب خاموش تھے یوسف علیہ السلام کی رونے آواز دی میں حاضر ہوں رب نے کہا کوئی میرا بندہ ہے جو بیٹے کے فراک میں اپنی آنکھوں کا نور دے رہے سب خاموش تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی رونے آواز دی میں حاضر ہوں پھر رب نے پوچھا ہے کوئی میرا بندہ جو چالیس دن تک سردیوں کے موسم میں کوہتور کی بلندی پہ چلنا کاتے سب خاموش تھے مگر موسیٰ علیہ السلام کی رونے آواز دی میں حاضر ہوں پھر رب نے آواز دی ہے کوئی میرا محبوب جس کو تائب کے میدان میں پتھروں کی بارش ہو اس کا جسم لولوحان ہو جبرائیل کہے کہ اجازت ہو تو میں ان تائب والوں کو پہاڑوں سے کچل کے رکھ دوں مگر وہ کہے میں تو ان کے لئے رحمت بن کر آیا امام الانبیاء تائدارِ عرب و عجم کی رونے آواز دی مولا میں حاضر ہوں پھر رب نے پوچھا ہے کوئی میرا بندہ جو دیستے پردیس ہو وطن سے بے وطن ہو تین دن کا پیاسہ ہو اس سے چھے ماہ کا عسکر مانگو تو وہ دے دے اٹھارہ سال کا علی اکبر مانگو تو دے دے بائی سال کا قاسم مانگو تو دے دے سب خاموش تھے میرے پیارے حسین کی روح نے آواز دی یا اللہ میں حاضر ہوں اور یہی وجہ ہے جب کربلا کے میدان میں میرے حسین گئے تو فرمایا بیٹے یہ کون سی زمین ہے امام زین العابدین نے فرمایا ابباجان کربو بلا ذرا کہہ دو کربو جوش کربو یہ ہے کربو بلا میرے حسین کان پہ فرمایا بیٹے خیمہ باد میں لگانا پہلے جاؤ پوچھو یہ زمین کس کی ہے پہلے اس زمین کے مالک کو قیمت ادا کرو پھر خیمہ لگاؤ جاؤ متعالے میں وہ ست پیدا کرو امام زین العابدین نے عرض کی ابباجان آپ مدینہ منورہ سے چلے جہاں رات ہو گئی خیمے لگا لیے آپ نے نہیں پوچھا کہ یہ کس کی زمین مکہ سے بیزہ آئے جہاں رات ہوئی ہم نے خیمے لگا دیئے آپ نے نہیں پوچھا کہ یہ کس کی زمین ہے لیکن جب یہاں پہنچے تو آپ فرماتے ہیں پہلے پیسے ادا کرو میرے حسین کی آنکھوں میں آشو آگئے فرمایا میرے بچے جہاں کبرے بننی ہو وہ زمین خرید کر لی جاتی ہے ہماری یہاں کبرے بنے گی ابباجان آپ کیسی بات کرتے ہیں فرمایا جس دن کی خوشخبری نانے پیغمبر نے دی تھی معلوم ہوتا ہے وہ دن یہی آ کے رہے گا اے میرے بیٹے میں نصیت کرتا ہوں کہ صبر کرنا جزا فضا نہ کرنا حیپٹ نہ کرنا حسین صابر بن کر آیا لوگ کہتے ہیں حسین مٹ گیا لوگ کہتے ہیں حسین فنا ہو گیا لوگ کہتے ہیں حسین پٹ گیا حسین نے ٹھوکرے کھائی حسین نے ٹھوکرے نہیں کھائی حسین بادر سے ٹکرایا ہے حسین پٹا نہیں حسین ظلم کے خلاف ٹکا ہے حسین بڑا نہیں حسین پوشیدہ نہیں حسین چھپا نہیں حسین تخشیدہ ہے حسین کو فنا نہیں حسین کو پکا ہے حسین بڑا نہیں حسین ظلمہ کہہ دو حسین جوشے حسین مل کے حسین للکار کے حسین جب ربانی ذکر حسین کرتا ہے میرا عقیدہ ہے کہ حسین مجھ پہ گواہ ہوتا ہے جو جو ذکر ہے حسین کرے جب کرے جہاں کرے جس جگہ کرے دل کی گہرائی میں کرے خلوت میں کرے چلوت میں کرے ممبر میں کرے مسجد میں کرے محراب میں کرے سوسائٹی میں کرے کالج میں کرے یونیورسٹی میں کرے اہوان فزارت میں کرے یا اہوان سدارت میں کرے جہاں حسین کا ذکر ہوگا حسین کی روک گواہ ہو جاتی ہے اور جاؤ اسلام کی تعریف پڑھو میرا حسین لڑا نہیں لوگ کہتے ہیں حسین بہت لڑا ربانی کہتا ہے ہم نے تین سال تک مدینہ میں یہ پڑا ہے کہ حسین لڑا نہیں اگر حسین لڑنے پہ آتا کس کی جرت تھی کہ بچ کے نکلتا حسین لڑا نہیں حسین کے ہاتھ میں وہی ظلفقار تھی جس کو حسن ملتبہ نے دی تھی حسن ملتبہ کو اہلی المرتضاء نے دی تھی اور اہلی المرتضاء کو محمد مصطفیٰ نے دی تھی ایک ہزار تو کیا ایک لاکھ لشکر بھی آ جاتا میرے حسین کے وار سے بچ کر نہ نکلتا میرے حسین نے تو دفاع کیا جب میرا حسین خیمے سے نکلا تو وہ منظر کتنا عجیب تھا جبکہ شہربانوں سے کہا تو حضرت عمر کی نشانی ہے فخر کرے گی قیامت کے دن کہ میرا ہاتھ شہید کے ہاتھ میں ہے اور اے شہربانوں میں نے نانا سے حدیث سنی ہے میرے نانا جان فرما رہے تھے جب قیامت کا دن ہوگا کوئی کسی کا یاور نہ ہوگا کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا باپ بیٹے کی پہچان نہیں کرے گا بیٹی ماں کی مدد نہیں کر سکے گی نفسی نفسی کا عالم ہوگا جہنمی جہنم میں جائے گے جنتی جنت میں جائے گے اللہ تعالی جنت کا بورا کرے گا کہے گا جنت والوں بڑے مزے میں ہو بڑے آرام میں ہو بڑے سرور میں ہو بڑی مستی میں ہو بڑی لذت میں ہو سب کہیں گے مولا تیرا احسان ہے تُو نے جنت دی تُو نے حوران جنت دیئے تُو نے غلمان بحیش دیئے تُو نے کونسر کے جان دیئے مگر میرے حسین تماتے ہیں شہیدوں کا ٹولہ کھڑا ہو جائے گا شہیدوں کی جماعت کھڑی ہو جائے گی شہید نوجوان کھڑے ہو جائے گے کہیں گے یا اللہ تیری جنت میں ہمیں وہ مزہ نہیں آ رہا جو میدان کارزار میں آتا تھا اپنی جنت واپس لے لے ہمیں تو وہی مزہ آئے گا جہاں دشمن کے گھولے ہو ہماری گردن ہو دشمن کی تلوار ہو سامنے تیرا دیدار ہو تُو ہمارا یار ہو پھر بیڑا پار میرے امام پانک نے لڑائی نہیں کی میرے اور آپ کے امام برحق نے دفاع کیا کہو ہمارے امام نے برا یاد کرو جوانو ہمارے امام نے اگر میرا امام لڑنے پہ آتا کسی کی مجال نہ تھی کہ بچے نکلتا کیوں کہ یہ وہ حسین ہے جس کی رگوں میں محمد کا خون ہے جس کے خون میں سہا کا دودھ ہے جس کی ہڈیوں میں علی کی طاقت ہے جس کے سینے میں ختم نبوت کے جلوے ہیں جس کی آنکھوں میں تحید کے جلوے ہیں اور یہ وہ حسین ہے جس نے اپنی لبوں سے لہاب ختم نبوت دوسر ہے اس حسین کے سامنے کون آ سکتا تھا جس کی جورب تھی حسین تو وہ بابا پورا کر رہے تھے جو عالم اروہ میں کیا تھا انہوں نے تلواروں کے وار کیے حسین نے خاموشی سے برداشت کیے جب دیکھا کہ بتیس زخم تلوار کے لگ چکے ہیں اور تیر میری طرف نشانہ بنے ہوئے ہیں تو زہرہ کے لال نے کھوڑے کی لگام تو کعبے کی طرف کیا اور کعبے کی طرف رکھ کر کہ زبانِ بلایت سے فرمایا اللہ اکبر جب کھوڑے پہ ٹھہرے تھے تو قیام تھا جب کھوڑے سے زمین پہ آئے تو رکو تھا جب زمین پہ آئے تو ماتھے کے بال آئے کیونکہ وہ سیدے کا مقام تھا میرے حسین نے کہا سبحان ربیل آلہ سبحان ربیل آلہ سبحان ربیل آلہ مولا تُو ہی پاک ہے تُو ہی آلہ ہے تُو ہی تُو ہے بلکہ کہنے دو میں بھی تُو ہے سمجھ رہے ہو سبحان ربیل آلہ مولا تُو ہی آلہ ہے تُو ہی تُو ہے سب کچھ تُو ہے اب میں بھی تُو ہے اور تُو ہی تُو ہے حسین سکرِ خدا میں فلاف اللہ ہو گیا حسین ذکر خدا میں اتنا دست ہوا کہ شبر نے آکے کہا حسین آدھی گردن کٹ چکی ہے میرے حسین نے فرمایا تجھے خبر کٹی ہے یا نہیں سور سے کہہ دو حسینیت کہنے لگا حسین آدھی گردن کٹ چکی ہے فرمایا تجھے خبر کٹی ہے کہ نہیں ہمیں تو نہیں خبر کٹی ہے یا نہیں کٹی ہے شاید کوئی کہے ربانی صاحب دلیل سے بات کرو آو ربانی قرآن سے پوچھتا ہے کہ میرے حسین کو تکلیف ہوئی یا نہیں قرآن کہتا ہے سورت یوسف پڑھو چند عورتوں نے کہا زلیخہ تو ایک غلام پہ دل دے بیٹھی جناب زلیخہ کہنے لگی وہ غلام نہیں وہ حسن کا امام ہے ذرا جا کے اس کو دیکھو تو سہی اچھا بھائی تو دکھا دے ہمیں اللہ اکبر کبیرہ سارے اکٹھے ہو گئے جناب زلیخہ نے ہاتھ میں دی چھوڑی دوسرے ہاتھ میں پھل دیا قرآن کہتا ہے کہنے لگی اے یوسف ذرا یہاں سے گزر جا موجہ ہے فرمایا ذرا یہاں سے گزر جا اللہ فرماتا ہے یوسف علیہ السلام کا گزر ہوا جمال یوسف سامنے آیا جب انہوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا قرآن کہتا ہے فَقَدْتَ عَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَهَا شَالِ اللَّهِ مَا حَاظَ بَشَرَ اِنْ حَاظَ إِلَّا مَلَكُنْ قَرِیب میں لگے یہ تو بشر ہی نہیں یہ تو کوئی خوبصورت فرشتہ آگیا ربانی کہتا ہے کہ ان کو کوئی درد بھی ہوا قرآن کہتا ہے وہ یوسف علیہ السلام کے حسن میں اتنی مست تھی کہ انہیں ہاتھ کٹنے کی خبر ہی نہ رہے اب ربانی سوال کرتا ہے پڑھے لکھی دنیا سے کہ مجھے بتاؤ اگر یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھنے سے ہاتھ کٹنے کی خبر نہ رہے تو جو حسین رب کو دیکھ رہا تھا اسے گردن کٹنے کی کیا خبر شمر مستخنجر کے وار میں حسین مستخنجر دیدار یار میں ام امر نے کہا حسین آدھی گردن کٹ چکی ہے آدھی باقی ہے اب بھی بیعت کر لو میرے حسین نے کہا کیا کہہ رہے ہو کیا نہیں لگے ابھی آگ تھنڈی نہیں ہوئی ابھی محبت اور عشق پیمان تھنڈا نہیں ہوا آدھی گردن کٹ چکی ہے اب بھی یزید کی طرف پلٹاؤ میرے حسین نے کہا شاخِ تمنا ہری ہے جلی تو نہیں عشقی آگ ہے دل میں ابھی بجی تو نہیں میرے حسین نے کہا کیا کہتے ہو کہنے لگے آپ بھی آؤ جزید کی طرف پلٹاؤ آدھی گردن کٹ چکی میرے حسین فرماتے ہیں شاخِ تمنا ہری ہے جلی تو نہیں عشقی آگ ہے دل میں ابھی بجی تو نہیں جفاکاروں کی تیج سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدہ مگر جھکی تو نہیں کٹی ہے برسر میدہ مگر جھکی تو نہیں دنیا والوں یہ گردن کٹی تو ہے مگر جھکی جھکی نہ جو سے جھکی اللہ کی قسم اگر نبی نہ ہوتا پچھلے نبیوں کی نبوت نہ ہوتا اور اگر حسین نہ ہوتا جہاد میں قوت نہ ہوتا میرے بھائیوں میں آپ سے کیا عرص کروں تھچی کہتا ہوں اگلے جنہوں میں تقریر کر رہا تھا دیرہ اسماعیل خان میں سب پتھان بیٹھے تھے پرسوں کی بات ہے حسین ابن علی کا ذکر کر رہا ہوں آدھا گھنٹہ میں نے تقریر کی آخر میں نے پوچھا خان سہبان کو سمجھ بھی آ رہی ہے ایک اٹھا بوڑا سا خان تھا اپنی پشت و زبان کے لہجے میں کہنے لگا ربانی شاہد ہم کو کچھ شمجھ نہیں آتا تم کیا کہتا ہے میں نے کہا پھر تم سبحان اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہنے لگا بس تم حسین کا نام لیتا ہے ہم خوش ہو جاتا ہے آئے 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 تم حسین کا نام لیتا ہے ہم خوش ہو جاتا ہے ہمیں کسی سے کیا پیرے بھائیو یہ سچی بات ہے حسین کا نام عبادت ہے حسین کا نام ریاست ہے حسین کا نام تو قیامت کے دن کی نجات ہے حسین تو ہمارا وظیفہ ہے حسین تو حمد کا گھنی ہے حسین تو دل کا گھنی ہے حسین تو سر سے لے کر پاؤں تک این ایمان ہے لوگ کہتے ہیں کہ حسین اور اسلام میں کیا فرق ہے ربانی کہتا ہے حسین اسلام ہے اور اسلام حسین ہے اور کیا بات یہ قربان اسلام کے لئے تھی میں نے اکثر تقریریں یاکیم آپ کا کہنا ہے یہ ہمارے یاکیم صاحب بیٹھے ہیں یہ بھی ہر تقریر میں یہ ٹیپ لے کر آجاتے ہیں میں نے ان سے پوچھا یہ ٹیپ لانے کا مقصد کیا ہے کہ لگے جی مقصد چاہے کچھ بھی ہو ہر آدمی جس چیز کا عشق لے کر آتا ہے وہ وہی طلب کرتا ہے کوئی گیت کی عرضو لے کر آتا ہے کوئی غزل کی طمنا لے کر آتا ہے اور کوئی حسین کی للکار لے کر آتا ہے ربانی تکمی ربانی تعلیم سکی بات ہے اگر نبی نہ ہوتا نبوت نہ ہوتی حسین نہ ہوتا جہاد میں قوت نہ ہوتی نبی نہ ہوتا امت میں شکت نہ ہوتی حسین نہ ہوتا ایمان میں لذت نہ ہوتی نبی نہ ہوتا اللہ کی نماز نہ ہوتی حسین نہ ہوتا حق کی آباس نہ ہوتی نبی نہ ہوتا اللہ کی تقدیر نہ ہوتی حسین نہ ہوتا محمد کی تصویر نہ ہوتی اور کہنے دو نبی نہ ہوتا دین بنتا حسین نہ ہوتا دین بجتا نبی نہ ہوتا کوئی قرآن بتاتا حسین نہ ہوتا کوئی نیزے پہ چڑھ کے سناتا میرے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے بچوں کی قربانی دے کر تمام عالم اسلام کو بتا دیا یوں میرے نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والو میرے نانا کی ختم نبوت کا اعان کرنے والو تو میں حسین صرف اور صرف اس دھرتی پر اسلام کا پرچم چاہتا ہوں کتنا ظلم ہے جو لوگ حسین کے مقابلے میں یزید کو لاتے ہیں وہ یزید جس کا خون حسین کے خون سے مختلف ہو وہ یزید جس میں آل رسول کے خون سے ہاتھ رنگے ہو وہ یزید جس میں کعبے پہ حملہ کر رہا ہو اور مجھے مدینے والوں نے بتایا کہ تیرہ دن تک مدینے میں کرفیو لگا رہا لیکن جب آزان کی نماز کا وقت ہوتا تھا تو سبز گمبت سے آزان کی آواز آتی اللہ ہمارے پاس یزید کے لیے کچھ نہیں حسین کے لیے مولود ہے کچھ لوگ ہیں جو یزید کی تعریفیں کرتے پھلتے ہیں ان سے کہہ دو کہ اہل سنت کے جمان کہتے ہیں اگر تم یزید کو اچھا سمجھتے ہو تو ہماری دعا ہے قیامت کے تم تم یزید کے ساتھ ہی بنو ہم حسین کے ساتھ ہی بنو ہمارے پاس یزید کے لیے کچھ نہیں ہے حسین کے لیے مولود ہے یزید کے لیے لانت ہے حسین کے لیے ضرور ہے یزید نف پرست ہے حسین حق پرست ہے یزید مجسمہ کفر و تغیان ہے حسین نمونہ دین و ایمان ہے یزید فسق و فجور میں مطلعہ ہے حسین پیکر تسلیم و رضا ہے یزید اسلام میں نفس شریر ہے حسین وارث چادر تطہیر وہ حسین جس کے دروازے پر جبریل آیا وہ حسین قبلہ کے مینان میں اس لیے آیا تاکہ دنیا کو بتا دے کہ اے لوگوں اگر اسلامی نظام کے لیے تمہیں تن مندھن کی بادی لگانا پڑے تو برے نہ کیا کرو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان نوجوانوں کی دینی کوشش قبول فرمائے ہم نے جو ذکر حسین ایک گھنٹے میں کیا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے خداوند پاک ان نوجوانوں کا یہ دینی تمہ اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے میرے یہاں جتنے دوست احباب اور بزرگ بیٹھے ہیں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو کل قیامت کے دن امام حسین رضی اللہ تعالی نو کے جھنڈے کا سایہ نصیب فرمائے سارے حضرات کھڑے ہو جائیے اور امام حسین کی بارگاہ میں سلام عرض کیلئے جناب صاحب حسین صاحب جناب فقیر محمد صاحب اور تمام نافتہ آئے کٹھے ہو کر یہ ترود و سلام پڑھتے ہیں جس کے سجدے کو محراب بے کعب آج کی جس کے سجدے کو محراب بے کعب آج کی ان بھموں کے لیے بھموں کے لیے ترود و سلام مصطفیؐ کیانے میر میں ترود و سلام شمر و بھموں کے ہدایے ترود و سلام سامنے بھموں کے قرآن اللہ خواک کے اے گزر کی قسم بھم 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 امکھائے قرآن لکھا کے گزر کی قسم امکھائے قرآن لکھا کے گزر کی قسم اس کا فیپا کے بھومت سینہ کو سلام مصرمہ جانے رحمت سینہ کو سلام سینہ کو سلام شمائے بھر میں دے جایا سینہ کو سلام امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی امتی لب پہ جاری رہا ناز بردار امت سینہ کو سلام امتی لب پہ جاری رہا زہرہ تیبا تیبا تہرہ جانے احمد کی رہا سینہ کو سلام مصرمہ جانے رحمت سینہ کو سلام شمائے بھر میں دے جایا سینہ کو سلام جانے رحمت سینہ کو سلام بلایا گیا جس کو دھوکے اس کو سے بلا گیا جس کو بیٹھائے ستایا جایا جس کو بیٹھائے ستایا جایا جس کے بچوں کو کل بل میں دنایا ہو گیا جس کی گردن پہ خونجر چہتایا گیا اس حسین ابن ایزر پہ لا گو خنام مستفار صلیان ہے جایام چلار غوبہ نanderیا چلار غوبہ غوبہ نزہ ند�트ان ایزر پہ لا گا۔ بائند suction PESHVA دنیا جبرائیم اسلام میں جان موسیٰ او خلیم اسلام 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 او شہید پر وہ بلا اسلام غریبوں کے پیش ماں اسلام 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 اے نواتا اے رسول اسلام میں جگر گوشا اے بدو اسلام جل بشر پر لاکھوں سلام جل بشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درو دور لاکھوں سلام لاکھوں سلام جل بشر پر لاکھوں سلام جن و ملائک تیرے غلام جن و ملائک تیرے غلام سب سے سوا ہے تیرا مقام یا سینو تاہا تیرے ہی نام یا سینو تاہا تیرے ہی نام سیر البشر پر ناکو سلام سب کو میاں سر ہو یہ مقام سب کو میاں سر ہو یہ مقام پہنچے مدینے بن کر غلام پڑھتے درود اور پڑھتے سلام